کرکٹ کا کھیل اپنے آغاز سے ہی خاندانی کھیل بن گیا باپ کو کرکٹ کھیلتا دیکھ کر بیٹے میں بھی شوق اجاگر ہوا جس کے بعد دوسرے بھائی اور پھر دیگر رشتہ داروں میں منتقل ہو گیا پاکستان میں اس کی ابتداء محمد برادران سے ہوئی اس خاندان کے پانچ بھائیوں نے بیق وقت کرکٹ کھیل کر عالمی ریکارڈ قائم کیا جبکہ آج اس کی تیسری نسل بھی اس خیل سے وابستہ ہے اسی طرح مسکرہ خاندان کے گیارہ افراد کو اس کھیل سے منسلک رہنے کا اعزاز حاصل ہو گیا جو ایک عالمی ریکارڈ ہے پاکستان میں محمد برادران سپورٹنگ گھرانے کے طور پر معروف ہوئے محمد برادران کے والد شیخ اسمائل محمد قیام پاکستان سے قبل بھارت میں کلپ کرکٹ کھیلتے تھے والدہ امیر جوناگر میں ریجنل بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس چیمپئن تھی اس خاندان کے پانچ بھائی بیٹے، بھتیجے اور پوتے سمیت خاندان کے بیشتر افراد پاکستان میں کرکٹ کے کھیل سے وابستہ رہے ان کی تیسری نسل آج بھی اس سے منسلک ہے وزیر محمد، حنیف محمد، مشتاق محمد، رئیس محمد اور صادق محمد قومی کرکٹ ٹیم کے معروف کھلاری تھے جبکہ خاندان کے چھتے فرد، حنیف محمد کے بیٹے نے بھی قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے کئی کارہائے نمائیں انجام دیئے ایک میچ میں اس خاندان کے تین بھائی بیعق وقت قومی کرکٹ ٹیم کی جانب سے کھیلے جو ایک منفرد عالمی ریکارڈ ہے حنیف محمد، مشتاق محمد اور صادق محمد نے انیس سو نتر سے ستر کے دوران کراچی ٹیسٹ میں شرکت کر کے آسٹریلیا کے گریگری برادران کا ریکارڈ توڑا اس صورتحال کو دیکھ کر پاکستان کرکٹ ٹیم کے حکام کو خدشہ لاکھ ہوا کہ کئی قوم میں کرکٹ ٹیم بھائیوں کی ٹیم نہ بن جائے اس لیے سب سے پہلے حنیف محمد کو ریٹائر کیا گیا